ملکم گائز مائی گارڈن پوائنٹ پر گائز تین دن سے ہماری ہاتھ کنٹری نیوٹی پر بارش ہو رہی ہے اور میں نے اپنے سب ہی بہتوں کو تقریباً جو میرے انڈور تھے ان کو نکار کر تھوڑے تھوڑے کر کر سب کو بارش کا پانی دے دیا ہے دیکھیں میں نے بارش کا پانی اس میں کٹا بھی کر لیا ہے جب میں بڑے پوٹ ہونے ہی لاب آتی ہوں تو میں جا کر اس طرح سے ان کو دے دیتی ہوں لیکن مجھے سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے اڈینیوم کی جب ہلکی بارش ہوئی تو میں اپنے اڈینیوم چیک کرنے کے لئے آئی ہوں کہ اس میں کہیں پانی تو نہیں ہو رہا ہے اگر پانی جمع ہوا تو میرے اڈینیوم بہت جلدی سے گل جائیں گے اور یہ اتنے ہیوی ہیں کہ میں ان کو بار بار اندر باہر شیفٹ بھی نہیں کر سکتی ہوں تین دن سے کنٹینیو بارش ہے پہلے اور دوسرے دن تو مجھے بلکل کوئی چینٹہ نہیں ہوئی مرد تیسرے دن مجھے تھوڑا سا فکر ہوا اور میں بارش رکھتے ہی چار پانچ بجے کے قریب میں اپنے پلانٹس کو چیک کرنے کے لئے نکلی اب ہی میں دیکھ رہی ہوں ابھی ہی دن میں پانی نہیں جمع ہوا ہے اور اگر کل دوپ نکال آتی ہے تو آپ اس سے روٹین پر یہ آ جائیں گے ساتھ ہی میں نے یہاں پر اپنے کریسولا ان کے پیچھے دیکھیں کریسولا بھی رکھ دیتے تو یہ سب تھوڑا سے اور یہ میں زیٹ پلانٹ رکھے ہیں یہ تو بہت اچھے چل رہے ہیں ان پر بارش کا پانی آ رہی سے ان میں جو ایک نئی جانس ہی آئی ہے ان کے لیوز نکل رہے ہیں سب فل ہو گئے ہیں مجھے ان کی تو کوئی چینٹہ نہیں ہے بہت اچھے بارش میں چل رہے ہیں اور یہ جلدی سے گلتے بھی نہیں ہیں ان کی روٹس جلدی سے روٹ نہیں ہوتی ہے لیکن جب بارش ہونے کے بعد کنٹیونیٹی پہ بارش ہو رہی ہے رینی سیزن ہے نہیں ہے ابھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سرتی کے بعد فوراں سے مانسون سٹارٹ ہو گیا ہے تو گرمی کہاں چلی گئے ہیں بیچ میں تو یہ مانسون میں اپنا کام چلی رہا تھا میرا دیکھیں میری مٹر کی بیل ہے جو مٹر سکولینٹ ہوتا ہے وہ میں نے بھی ریپورٹ نہیں کیا ہے تو یہ دیکھیں گا یہ سب میرا بھی جنگتوں چلیا دو دن میں پانی نہیں ڈال پائی اور یہ سوک گئی تھی میں نے ان کو رین میں رکھا ہے تو ہو سکتا ہے یہ واپس سے میری سے ہی ہو جائیں کیونکہ ان کی روپ تو روٹ نہیں ہوئی ہے ان میں کوئی فنگس بھی نہیں ہے میں نے اچھا سا چیک کیا ہے تو مجھے یہ لگا کہ دھوپ اور پانی کی کمی سے یہ سب ہو گیا ہے تو آپ اپنے جتنے پلانٹسوں کو چیک کرتے رہیے آپ دیکھیں کہیں پر بھی اگر آپ کے ایکسرا کچھ پلانٹس کی سٹیمز ہیں یا پتے ہیں پورٹ میں تو ان کو فورا ہٹا دیجئے میرا سٹیم پورے گارڈن میں ٹوڑ لگانا پورے گارڈن میں ایک ایک پورٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے اور میں اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنے گارڈن کا اپریٹ بھی دیتے چلوں گی آپ بھی میرے ساتھ ساتھ میرے پلانٹس دیکھیں کہ رینی سیزن رینی سیزن تو نہیں بولوں گی میں اس کو کیونکہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے رینی سیزن ہی آئی ہے اب یہ دیکھیں پورا پارش سی میری بھونگن کی جو بیل ہے پوری جھوک گئی ہے اس میں پورا پانی بھڑ گیا ہے سارے فلاوری سٹیم بہت بری پوزیشن میں ہیں فلاورنگ پر تو ہیں لیکن بہت ان کا بیچاروں کا حل خراب ہے پانی کی وجہ سے ایکسرا پانی ہو رہا ہے باقی اور گرین دی کے جو پلانٹس ہیں وہ سب بہت اچھے چل رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میری اڈینیم یہ بھی رکھے ہوئے ہیں جو میں نے ریپورٹ کیا تھا اس کا شورٹ ڈالا تھا میں نے اس کو ریپورٹ کیسے کیا ہے آپ دیکھیں گے میں نے اس میں دیکھی لیوز آنے سٹارٹ ہوئے ہیں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں کیمرے میں یہ لگ رات دکھ رہا ہے تو اس میں لیوز آنے ہیں میرے دونوں اڈینیم بلکل صحیح چل رہے ہیں میں نے ان کو یہاں پر جب ریپورٹ کیا تھا اس کی ویڈیو ڈالی تھی تو یہ دیکھیں بارش کا پانی بہت زیادہ ہو تو نقصان کرتا ہے لیکن تھوڑا ہو اور آپ کا پورٹ صحیح ہے تو نقصان نہیں کرے گا برہت آپ پھر بھی ان کو چیک کریں کہ ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے پلانٹ کو چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ ایکسٹر پانی سے انہیں کوئی دکھت نہیں رہی اڈینیم کو سب سے زیادہ دکھت ہوتی ہے کسی بھی پورٹ میں پانی بھرے گا تو اس میں دکھت سب ہوتی ہوگی لیکن اڈینیم کی بہت کیئر کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں گا اگر آپ نے اس طرح سے پتے آپ کے پورٹ میں پڑے ہیں تو ان سے فنگس لگنے کا بہت جلدی سے ڈر ہو جاتا ہے تو آپ پورا پورٹ کو کلین کر دیجئے ایک تم سماح سے سب کچھ ہٹا دیجئے وہاں پر کچھ نہیں رہنا چاہیے تو اس طریقے سے دیکھیں آپ اور ساتھ کے ساتھ آپ اس میں جتنے بھی کلین گھاس آگئی ہے تو ان کو فوراں نکال دیجئے کیونکہ وہ اس ٹیم بہت ایزلی نکل جائیں گے وہ جڑ کے ساتھ باہر آ جائیں گے کئی سب آگے پڑتے ہیں میں اپنے نیکس پورٹ دیکھتی ہوں سب سسٹم چل رہا ہے کیسے ہیں یہ دیکھیں میرا فیلو ٹینڈم بہت اچھا چل رہا ہے پیس لیلی میں بہت اچھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں میرا بیگونیا پر کتنی اچھی فلاوڑنگ آ رہی ہے میں نے کہا تھا نہیں دین ہوتے ہی ان پر فلاوڑنگ آ جاتی ہے حالانکہ دین ہی سیزن میں آتی ہے لیکن یہ بارش ہو رہی ہے تو اس میں بہت اچھا چل رہا ہے یہ میرا بلکل سوک گیا تھا یہ میرا کولیس میں نے کٹنگ لگائی تھی یہ سب گروہ ہو رہے ہیں تو یہ بٹن روز اس پر میں نے پہلے بھی ڈال آتا ہے اس ٹیم بہت اچھا چل رہا ہے کیونکہ بارش کا پانی سب ہی بہتوں میں ایک نئی جان ڈال دیتا ہے ہم لوگ کتنا بھی پانی دیں پادھوں میں بہت اچھا چل رہا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے یہ دیکھیں میرا اپ ڈیٹ دیکھیں گارڈن میں نے شوڑ بنایا تھا اپنے سکولینٹ کی کٹنگ لے کر اور میری خاتیوں میں نے کون سا شوڑ بنایا تھا وہ ٹری میں لگایا تھا میں نے سارے سکولینٹ کٹ کر کے تو اس کے میں نیو نیو بیبیز دیکھیں جہاں سے کٹ مارے تھے نیو بیبیز نکل آئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ اولی ٹری میں سب اس کی کٹنگ لگی ہوئی ہے اور یہ شوڑ آپ کو یاد ہوگا آپ دیکھیں گے اور یہ جو کٹنگ کے جو پلانٹ بچے تھے ان پر سب نیو بیبیز نکل آئے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کٹ کریں گے تو وہ پلانٹ خراب ہو جائے گا بلکہ اس میں بہت سارے بہت زادہ بیبیز نکل آ جاتے ہیں وہ اور بڑا پلانٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ نکالیں گے مٹی سوکی ہوتی ہے تو زیادہ دکھت آتی ہے اور مٹی کے لیے تو بہت آ رہا ہم سے یہ ہو جاتے ہیں میری ٹرٹل وائن ہے یہ میں پر ہنگنگ پر میں لگانے کے لیے اس میں دالی ہوئی ہے یہ پوری بھر گئی ہے کیونکہ میرے ابھی ہنگنگ پر خالی نہیں ہے پیٹونیا ہے میں آگے آپ کو دکھاؤں گی کہ میں پیٹونیا لگے ہوئے ہیں تو میری جو ابھی ہنگنگ پر ایک بھی خالی ہوگا تو میں اس میں ٹرٹل وائن لگاؤں گی یہ میں نے سائٹ میں سے آپ دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ اس والے پارٹ میں بھی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس میں میں نے اس کی کٹنگ بہت ہی تھی جو چل گئی ہے اس ٹیمپر ٹرٹل وائن جہاں پر بھی ہے سب جگہ چل رہی ہے میں نے اپنے جتنے بھی سمر کے پلانٹ ہے وہ سب گملوں میں ہی لگائے ہوئے ہیں ان کو بڑا کرنے کے لئے میں جب اس کی شیفٹ کروں گی تو آپ کو ویڈیو ضرور ڈالوں گی یہ میری سٹنگ اپ بناناز ہیں اور یہ میرے منی پلانٹ ہیں یہ سب چل رہے ہیں بہت اچھے سے کہیں بھی پانی نہیں دیکھیں میرا سونگ آف انڈیا جو گائے نے خراب کر دیا تو پورا بھرا ہوا تھا آپ دوبارہ سے اس میں نیو لیوز نکل رہے ہیں آپ کے پلانٹ میں اگر کہیں بھی سوکی پتی ہیں گلی پتی ہیں تو آپ فوراں سے ان کو نکال دیجے کیونکہ اس سے پلانٹ میں فنگس لگنے کا بہت زیادہ چانس ہو جاتا ہے اسپیشلی بارش میں تو آپ اس طریقے سے ہر ایک پودے پر جا کر کیرفلی چیک کیجئے اور جو کچھ بھی ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ کچھ جیسے میرے منی پلانٹ میں کل رہا ہے تو اس کو فوراں سے نکال دیں اور یہ میرا مادر او تھاؤزنڈ ہے اس کی ویڈیو میں نے جب ہم اس کی ریپورٹنگ کی تھی تو آپ کو دکھائی تھی یہ میرے جیلی بینز ہیں ان کی ریپورٹنگ بھی میں نے آپ کو اپڈیٹ دیا تھا ان کا یہ دیکھیں مادر او تھاؤزنڈ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے نکلا ہے اس میں زیادہ پانی دھوپ تو ہے لیکن پانی بہت اچھا ہے اس میں دھوپ بھی ہے اور پانی کم ہے یہ میرے شوٹ ڈالا تھا یہ میں نے مادر او تھاؤزنڈ کے بیبیز سے بنایا تھا یہ ایسے بیبیز لے کا آپ ایک لیجئے اور ایسے اس میں ڈال دیں گے تو وہاں سے بہت آرام سے پلانٹس نکل آتے ہیں یہ میرے بہت سارے مادر او تھاؤزنڈ نکل رہے ہیں ان کو بھونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جہاں پر بھی گرتے ہیں وہی پر نکل آتے ہیں یہ سب میرے اس ویڈیو کی کٹنگ کے پلانٹس ہیں جو میں نے ابھی سائیڈ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو بارش مل گئی ہے تو یہ اور بھی اچھے سے چل رہے ہیں سب میرے سب میرے سب میرے بیبیز بہت بھر کر نکل رہے ہیں اور اب بیبیز آپ دیکھیں جو میں نے کٹنگ لی تھی جو میں نے ابھی پیچھے ویڈیو دکھائی ہے ٹری میں لگایا تھے دیکھیں ایک ہفتے کے اندر اندر میرے میں سوڑ جگہ گھاس نکل گئی ہے اس ٹیم گھاس کو اگر آپ نکالیں گے تو بہت ایزلی نکل جاتی ہے اور مٹی جھان کے آپ اس کو پھیک دی دیں یہ میرے سکولینٹ ہے ہنگنگ میں میں اس کو لگاؤں گی ابھی میں اس کو ریڈی کر رہی ہوں ہنگنگ نہیں ہے بھی میرے پاس اب جب یہ تیار ہو جائے گی تو میں اس کو ہنگنگ میں ریپورٹ کروں گی دیکھیں کتنا اچھا ہے میں اس کو ابھی تھوڑا شیفٹ کروں گی میں دھوپ کی سائیڈ میں جہاں پر میرے دھوپ آئے گی کیونکہ اس نے فل پانی لے لیا ہے اگر میرے کل دھوپ نکلتی ہے تو میں اس کو ایسے سائیڈ رکھ لوں گی جہاں پر اس کو فل دھوپ لگے اور تھوڑا اگر ایکسٹر پانی ہے تو وہ سوک جائے بڑھتے ہم آگی کی طرف آگے دیکھتے ہیں میرا یہ پلانٹس بلکل سوک گیا تھا ایک بھی برانچ نہیں تھی ابھی میں اس کی کٹنگ کچھ نہیں کر پائی تھی بارش ہونے پر آر دن کے اندر اس سب کچھ اس پر نیو لیوز نکل آئی ہیں بہت ہی پیارا کلر لگ رہا ہے یہاں سے دیکھئے گا اگر آپ کی سٹیم میں ایسی کوئی آدھیکالی ہو رہی ہے تو یہ وہ فنگس آپ کی پلانٹ کو فوراں ختم کر دے گی فنگس لگا دے گی آپ فوراں نکال کر اس کو ایک سائیڈ پھینک دیجئے بہت باریکی سے اپنے پلانٹس کو چیک کیجئے کہیں پر کچھ ایکسٹر پتے لیوز کچھ جمع ہو کر ان میں کچھ گل نہیں رہا ہونے تو فنگس کا چانس ہو جاتا ہے یہ میرے نیو لیوز نکلا ہے بڑا خوبصورہ شیئڈ آیا ہے یہ اپنی ڈورمنسی میں تھا بلکل سوک کے لکڑی جیسا ہو گیا تھا لیکن آپ دیکھیں کتنا اچھے کلار اس کے نکل کر سامنے آ رہے ہیں یہ میرے سکولینٹ پر کتنے اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے بہت ہی بھر کر کچھ اچھا فلاور اس کا آ رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ میرے سکولینٹ کا یہ میرے اس کی شید ویڈیو ڈالی تھی اور یہ میرے جرینیم اس کی میں نے کٹنگ جب ہوئی تھی تو شارٹ ویڈیو لانگ ویڈیو سب ڈالی ہوئی اور سب سے اچھا سٹیم میرے گارڈر میں لک دے رہا ہے وہ ہے سٹار جیسوینٹ کی بیل اس کے اوپر پورے پتے جھڑکے اس پیل کو تھوڑا وہ خراب کر رہے ہیں دیکھیں گے مجھے سب ہٹانے پڑیں گے اس پر سٹیم اتنے پیاری فلاورنگ ہو رہی ہے وائٹ کلر کے جیسے سٹار ہوتے ہیں اس طریقے سے اتنے پتے اوپر سے جھڑے ہیں بہت زیادہ آپ بھی دیکھیں اس کی فلاورنگ اتنے پیاری فلاورنگ ہو رہی ہے اور رات میں میں آپ اس کو جب تھوڑا دے رہا ہو جائے گا تب میں اس کا ایک شوٹ لے کے ڈالوں گی اس میں بلکل یہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جیسے آسمان کی ستاریں نیچے زمین پر آگیا ہوں اس طریقے سے چمکتے ہیں اور یہ میں نے پچھلے سال بھی اپنا اس کا ایک شوٹ ڈالا تھا آپ اس کو بھی چیک کریے گا اس پیم یہ چھوٹی تھی اور اب یہ بھر کر پوری میرا اشوک پر چڑی ہوئی ہے اشوک کا پیڑ ہے میرا اس کے اوپر چڑی ہوئی ہے اب میرا لک اتنا اچھا رہا ہے ایک طرف میری سٹار جیسمن وائٹ کلر کے دوسری طرف میرا باگن دونوں جمکر کھل رہے ہیں آپ ہی دیکھیں یہ میرا پورا اوپر جا رہا ہے یہ اشوک کے پیڑ پر چڑی ہوئی ہے اشوک کے پیڑ پر پوری گھنی اندر تک تو اس پر بہت ہی پور کھل رہا ہے اشوک کے اندر ہی اندر لپڑتی جا رہی ہے اشوک کو کچھ کٹ کرنا اس کے لیوز کٹ کرنا پرانچز کٹ کرنا میرے لئے مشکل ہو گیا تھا اب کی بارمون اس کو ایزیٹی چھوڑا ہوا ہے کیونکہ میرے پیس پر بڑھسانی شروع ہو گئی تھی ابھی دیکھیں ابھی یہ فل بلومنگ پر نہیں ہے ابھی یہ فل نہیں کھلی ہے جب یہ فل کھلیں گی تو یہ اور بھی اچھا لگ دیں گی پورا بھر کر یہ وائٹ وائٹ کلر کے جیسے سٹار آ جاتے ہیں اس طریقے سے نکل کر سامنے آتی ہے شام کے پانچ بج رہے ہیں بارش ہے بھی رکھی ہے تو تھوڑا سا آپ کو ویڈیو کیلئے نہیں آ رہی ہوگی اب مجھے آئیڈیا نہیں ہے صبح میں پھر بارش ہو جائے رات میں تو میں نے تھوڑا سا چیک کرنے اپنے گارڈن کو آئی تھی اپنے پلانٹس کو چیک کرنے کے لئے آئی تھی بارش رکھتا ہی ہر گارڈنر اندر نہیں بیٹھتا فال نکل کر اپنے پلانٹس میں جاتا ہے تو میں بھی نکل کر آئی کل سے بارش میں بلکل بھی نہیں نکل پائی تھی ابھی بھی ہلکی بندہ باندھی ہے بات مجھے اپنے پلانٹس چیک کرنے بہت ضروری ہو رہے ہیں تو اس پلانٹس کے چیک کرنے کے ساتھ آپ نے آپ کو اپنا گارڈن کا اپڈیٹ بھی دے رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ پلانٹ لگایا ہے پام ہے یہ ریڈ کلر کا تو گرین کلر کا تو میرے پاس بہت بڑا ہو رہا ہے میں نے یہ بھی لگایا ہے نیو ریڈ کلر کا پام تو میں ابھی گیلے گیلہ بہت زیادہ ہے یہ کتنا خوبصورت لک آ رہا ہے ادھر میری وہ ہے باغن اور ادھر وائٹ کلر کا میری اسٹار جیسمن ہے یہ کتنے اچھے کھل کر آ رہی ہے دونوں سائیڈ میں تو یہ سب سے اچھا سٹ ہے میرے گارڈن کا سب سے اچھا لوگ یہ ہے بہت ہی اچھا آ رہا ہے نکل کر باقی یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو جب یہ پل کھلے گی ہے ابھی رات میں بھی میں اس کی ٹیپ ڈالوں گی آپ کو دکھاؤں گی کہ نائٹ میں کیسا لگتا ہے دو تین گھنٹے بعد دانے رہا ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ رات میں بہت چمکتے ہیں تو یہ اب میں آگے دکھاتی ہوں آپ کو اپنے گارڈن میں میں فیلہال میں چیک کرنے کے لئے کہ کسی پورٹ میں میرا پانی تو نہیں رکھ رہا ہے ابھی تک تو میں نے اندر کا سب دیکھ لیا ہے کسی پورٹ میں میرا پانی نہیں رکھا ہے ابھی میں جب باہر کا دیکھنا ہے کہ کسی پورٹ میں پانی تو نہیں رکھ رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں ہاں سے سے سٹارٹ کرتی ہوں میں اپنے میرے یہ بگونیا دیکھیں کتنا اچھا کھل رہا ہے اس میں بگونیا leggنا ہوتی फلاور принцип剩 رہی ہے بگونیا کی اور یہ جب میں نے report کہا تھا شاہد آپ کو بتایا بھی تھا میں نے خرید دیتے تھا آپ کو دکھایا تھا تو یہ اتنے پیاری فلاو بھی ہو رہی ہے اس میں بگونیا میں اور ایٹ لیسٹ یہ دیکھئے ایک پاٹ میں مجھے ملی گیا ہے اور یہ میرے حال سے پانی بھی کافی دن سے جمع تین دن سے جمع ہو رہا ہے کیونکہ کنٹیونیٹی پہ تین دن سے بارش ہے میں دیکھ نہیں پائی اور کافی کیونکہ مجھے اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ اس کا پلانٹ گل گیا ہے اس میں جو پیٹونیا ہے وہ گل چکا ہے آپ کبھی اگر کسی اس میں جمع ہے تو آپ فلحال تو اس ٹیم میں اس کی مٹی چینج نہیں کر سکتی ہو میں اس کے نیچے سے جو سراخ ہے وہ کھولوں گی اور ابھی میں اوپر سے پانی نکال دیتی ہوں چیک کرنا پڑے گا کہ اس کے کہاں پر کیسے بند ہو رہا ہے یہ اس کے سراخ دیکھیں تو آپ بھی اس کو جو بھی آپ کی وہ ہیں پانی ڈالنے کے بعد کیونکہ مجھے ابھی ویٹ کرنا پڑے گا بندہ باندھی ہو رہی ہے تو میں اس کا پانی نکالوں گی پھر اس کو چیک کر کے مٹی تو ابھی بلکل نہیں چینج کر سکتی مٹی تو میں اس کے سراخنے کے بعد ہی کروں گی لیکن یہ پلانٹ میرا خراب ہی ہو چکا ہے تقریبا آپ دیکھیں کتنا زیادہ سیکنگ ہو رہی ہے مٹی کتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے اور اس کی روٹ تو بلکل ایک گل گئی ہو یہ پلانٹ میرا خراب ہو چکا ہے اب یہ صحیح نہیں ہوگا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زیادہ گل چکا ہے پھر بھی میں اس کو دھوپ میں رکھ کے ٹرائی کروں گی ایک بار یہ دیکھیں بہت زیادہ گل چکا ہے تو اس کا تو اب مشکلی ہے لیکن پھر بھی میں ٹرائی کروں گی ایک بار اس کی مٹی کو اس کو کر کے میں نے تھوڑا اسے مٹی سوکری رکھا ہے تاکہ اندر سے اس کو زیادہ پابلم نہ ہو تو اس سارے پیٹونیاں دیکھیں آپ اس ٹیم تھوڑے مرجائے ہوئے ہیں پانی کی وجہ سے جیسے ان کو ایک دھوپ ملے کی ایک دم سے پھر اپنے بلومنگ پر آ جائیں گے یہ والا اسٹینڈر گلاب دیکھیں میرا کتنا اچھا ہو رہا ہے اس ٹیم ان پر بہت اچھی پلاورنگ ہو رہی ہے یہ لو کلر کا میرا فیوریٹ کلر ہے کتنا پیارا بار کر آ رہا ہے اور یہ بلکل ختم ہی ہو گیا تھا ٹوڑ گیا تھا میں نے آپ کو اپنے ویڈیو میں بتایا تھا اب دوبارہ سے یہ آپ نے دوبارہ سے اس پر بلومنگ بھنا گیا ہے یہ والا دیلیا میرا بلکل ختم ہو گیا تھا جس کی کٹنگ کی شورٹ ویڈیو میں نے ڈالی تھی لیکن اس کو دوبارہ سے بہت محنی سے میں نے اس کو دوبارہ سے ہی کیا ہے اور یہ میرے پیٹونیاں ہے اس ٹیم جو بہت اچھے بلوم کر رہے تھے پانی کی وجہ سے سب کی حالت خراب ہے تین دین سے پانی کو ورداشت کر رہے ہیں یہ دیکھیں میرا باغن کتنا پیارا ہو رہا ہے اس میں ڈبل شیڈ نکل کر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت کلر بھی بہت خوبصورت لک بھی بہت خوبصورت اور میں آپ کو دکھاتی ہوں میرا باغن کتنے شیڈ ہیں ایک ہی باغن میں کتنے شیڈ ہیں آپ ہی دیکھیں آپ ہی دیکھیں میرا پنک ہے وائٹ ہے اورینج ہے یلو ہے یہ سب مکس کر کے ایک ہی اس پر اتنا پیارا لک آ رہا ہے اتنا خوبصورت نکل کر آ رہا ہے کہ ایک ہی میں تین چار شیڈ نکل کر آ رہے ہیں بہت ہی پیارا خوبصورت ملو آپ نیچر کو دیکھیں تو آپ کو دیکھیں جس چیز میں بھی آپ دیکھیں گے وہی پر خوبصورتی دکھائی دیتی ہے نیچر کی اور یہ میری یہ دیکھیں یہ میں نے پاٹ میں لگانے کیلئے اس گملے میں شیفٹ کی ہوئی ہے میرے جب پاٹ خالی ہوں گے تو یہ ہنگنگ باسکٹ میں اس کی بناوں گی اور آپ کو اس کا اپ ڈیٹ بھی ضرورت دوں گی اس ٹیم میں نے ان کو سیئف کرنے کے لیے اپنے بڑے گملے کے بھونگن کی نیچے گملے پر لگائے ہوئے ہیں یہ سارے پیٹون ہی ہے کہ میری اس ٹیم بہت کنڈیشن خراب ہے تو یہ سارے آپ دیکھیں میرا گلاب بھی بہت زیادہ پانی کی وجہ سے بری کنڈیشن میں ہیں اتنے زیادہ پل کے سامنے نہیں آرہے ہیں پانی بھرا ہوا ہے کیونکہ ابھی بھی بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی تو یہ کل اگر ایک دھوپ نکلی تو یہ کل دوبارہ سے سب صحیح ہو جائیں گے اب ان پہ فلاوینگ کا ٹیم آ رہا ہے یہ پورے ختم ہو گئے تھے صرف ٹنڈی بچی تھی اب یہ پورے ہرے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ فلاوینگ کا ٹیم شروع ہو گیا ہے ایچولی میں جیس کا نام نہیں پتا کوئی اس کو گل مہر بول رہا ہے کوئی دوسرا نام بتا رہا ہے اگر آپ کو آئیڈیا ہوتا آپ مجھے ضرور بتائیے گا یہ گمبلہ دیکھیں میرا بلی نے گرایا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے یہ بلی ہے اور ہاں ساتھی لیکھی یہاں پر آئی ہوں تو اس پورٹ میں بھی پانی رکھ رہا ہے اسی لئے مجھے ایک اک پورٹ پر گارڈن کے کونے پر جانا پڑ رہا ہے آج آپ کو میری محنت دکھائی دے گی میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہوں آپ دیکھیں مجھے ایک اک پورٹ پر جا کر معلوم ہوتا ہے کہ میں کہاں پر کس پورٹ میں میرے پانی رکھ رہا ہے اس والے پورٹ میں میرے پانی رکھ رہا ہے فیلحال میں اس کا بھی پانی نکال دوں گی اور میں اس کو نظر میں رکھوں گی کل میں اس کا دھوپ میں رکھنے کے بعد اس کی سوئل ورل سب چینج کروں گی سوکھنے کے بعد تھوڑا اور اس کے سوراکھ وراغ کو اچھے سے ٹیک کروں گی اس ٹیم فیلحال میں اتنا ہی کر سکتے ہوں کہ میں اس میں سے پانی نکال رہی ہوں اور آپ نظر رہیے کہ آپ کے کس پورٹ میں پانی جمع ہے پھر آپ کو اس کی ریپورٹنگ ضرور کرنی چاہیے سوراکھ نکال کر مٹی کو اچھے سے سکھا کے دوبارہ سے تیار کرنا چاہیے تو ہمارے لئے ایک گھنٹے کا ٹور تو میرا یہ ہی ہو جاتا ہے ابھی میں اوپر کے گارڈر میں نہیں ہوں گئی ہوں ابھی نیچے کا گارڈر میں دیکھ رہا ہوں کہ تہیر پر کوئی پانی وانی تو نہیں بھرا ہوا ہے مین چیز میں لئے دیکھنے کی یہ ہی ہے کسی پودے کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بعد بھی یہ سارے چیک کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ایسا دہ جاتا ہے جو بعد میں آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ یہ چھوڑ گیا ہے ہم لوگ سے تو یہ میری پیر پہ بہت اچھی بھگنیا کی پلان بیل چل رہی ہے ہماری پلان بھی چل رہا ہے اب آپ دیکھیں گے وہ دیکھیں میرے اس پورٹ میں بھی پانی روک رہا ہے یہ بڑا پورٹ ہے اور مجھے اس میں کیونکہ یہ مٹی ہے اور پوری گیلی ہے اور مجھے وہاں پر جا کر اس کا پانی نکالنا پڑے گا تو میں دیکھتی ہوں ٹرائی کرتی ہوں کیونکہ اگر میں نے پانی جمع رکھا اور دو دن تو اس میں ہو گیا ہے اٹلیسٹ پانی نکال دوں پانی نکلنے کے بعد کل پھر میں ان سب کی سیٹنگ کروں گی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سویٹ پوٹیٹو وائن کا کلر نکل کر آ رہا ہے یہ بھی میں نے ہینگنگ کے لیے زمین میں سیو کی ہوئی ہے ابھی دیکھتی ہوں میں کتنا پانی اس میں جمع ہے اور اتنا بڑا پوٹ ہے تو میں اس کو نہ تو یہاں سے ہلا سکتی ہوں ابھی فی الحال اور نہ ہی میں اس کا چھیت کھول سکتی ہوں فی الحال میں صرف اس میں سے پانی نکالوں گی کتنا بڑا پلانٹ ہو رہا ہے میرا بہت خوبصورت کا کہیں سال پرانا پلانٹ ہے اور اس سے میں نے یہ مذر پلانٹ ہے اس سے میں نے تین چار پلانٹ تیار کی ہوئے ہیں تو فی الحال میں اس کو تھوڑا پانی نکالنے کی ٹرائی کرتی ہوں اتنا زیادہ پانی اس میں جمع ہوگا ہے تو ہم لوگوں کے لئے چیک کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اگر ہم ایک اک پلانٹ کے پاس نہیں جائیں گے ان کو بہت کیرفولی نہیں دیکھیں گے تو ہمارے لئے بہت پرابلم ہو جائے گی ہمارا پلانٹ ہماری اتنی محنت سے خراب ہو جائے گی اب اتنا پانی اس میں سے نکلا ہے لیکن یہ اس کا سولوشن نہیں ہے ابھی میں اس کو اپنے پلانٹ جتنے بھی پارٹ ہیں ان سب کو ٹک مار رہی ہوں کس کس کو مجھے چینج کرنا ہے میرے تین پارٹ مجھے ابھی تک کیسے ملیں جو پانی جمع کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک شورٹ ڈالا ہے میرے ہینگنگ پارٹ اس میں بھی پانی جمع ہو رہا تھا اس میں آپ کر دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے اتنے زیادہ پتے جڑے ہیں اور ان سب پتوں کو بارش کے ٹیمپ سپیشلی ساف کرنا بہت ضروری ہے نہیں تو ان میں فنگس لگ جائے گی تو یہ سب کیا ری مجھے ساف کرنی ہے آپ بھی بلکول کیلئر کر دیجئے اپنے پود کو ان پتوں سے ہی گرمی میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں گرمی میں پودوں کو سیف کرتے ہیں لیکن یہ برسات میں فنگس ڈال سکتے ہیں تو آپ ان کو بلکل ہٹا دیجئے ابھی تھوڑا ہمارا کام بڑھ گیا ہے بہت زیادہ مطلب گارننگ کا کام تو کوئی ختم ہی نہیں ہوتا ہے آپ کتنا بھی کریے بسردی کا گرمی کا برسات کا یہ سب کام ہم لوگوں کا چلتا ہی رہتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم لوگ برڈن سے کرتے ہیں ہم لوگوں کو اس سب کرنے میں انجوائے بھی بہت ہوتا ہے گائز یہ وہ پلانٹ ہیں جن کو بارش کا پانی دینے کے لئے میں باہر ون بائی ون شیفٹ کر رہی ہوں دو دو تین تین شیفٹ کرتی ہوں پھر لے جاتی ہوں اور دیکھیں میری ایک سٹار جیسمن میں نے گملے میں بھی لگائی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں یہ اوپر تک جا رہی ہے میری چھت بہت ہونچی لمبی چلی گئی ہے ہاں پر تو باہر تو اشوک کو لپتی ہوئی ہے اور اشوک کے اندر ہی اندر جا رہی ہے تو فل فلاورنگ مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے اور آپ کو میں یہاں دکھاتی ہوں یہ گملے میں ہے تو اتنی زیادہ بہت زیادہ بھر کر نہیں آئی ہے لمبائی میں بہت زیادہ چلی گئی ہے تو کیونکہ میں نے اس پر کوئی موہسٹک نہیں لگائی ہوئی ہے یہ لمبائی میں ہے اور بہت زیادہ لمبی اوپر تک جا کر پھیلی ہے یہ کتنے پیاری فلاورنگ اس پر آ رہی ہے گچھوں میں آ رہی ہے وائٹ کلر کی بہت اطورت کی آپ کو میں دکھاتی ہوں تھوڑا آپ دیکھیں کہاں تک جا رہی ہے یہ اوپر تک میں آپ کو تھوڑا پیچھے سے دکھاتی ہوں ایک منٹ اب دیکھئے آپ یہاں سے دیکھیں یہ اوپر کتنے اوپر جا کے اور فلاورنگ کتنے اچھی وائٹ کلر کی اس پر جیسے ستارے چمک رہے ہوں اس طرح سے فلاورنگ ہو رہی ہے کیمرے میں اتنا نہیں آ پا رہا ہے ریل میں جتنا ہونا چاہیے تھوڑا شام بھی ہو گئی ہے مجھے چیک کرتے کرتے سب کچھ یہ بہت ہی پیاری میری فیوریٹ ہے بہت اچھی فلاورنگ کرتی ہے باہر میں اشوک کو تھوڑا جھنگوا ہوں گی تو اس میں سے میری نکل کر سامنے آئے گی تو گائس یہ سب تھا یہ دیکھیں رات ہو گئی ہے تو میں نے رات کبھی شوٹ ڈالا ہے آپ میں یہ دیکھیں میری سٹار جیسمن رات میں کتنی پیاری کھل کر آ رہی یہ بلکل ایسے ستارو کی طرح چمکتی ہے شاید میں کیمرے میں اتنا کیچ نہیں کر پا ہوں بہت یہ ستارو کی طرح سے سٹم ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آسمان میں دیکھ رہی ہوں ستارے چمک رہا ہے جھل میل جھل میل دیکھیں اتنا چھلو پارا ہے تو یہ میرا تھوڑا کیا کروں گی دو تین دن کی بارش رکھنے کے بارد ہی اب گارڈن میں کچھ کام ہوگا تب تک کے لئے دوستہ باہی